پشار کے باسی رواہ سال بھی سستے بازار کا انتظار کرتی ہی رہ گئے اس سے قبل شاہی باغ چوکی ادگار اور یونسٹی ٹور میں ماہ رمضان میں سستے بازار لگتے تھے جہاں سے شہریوں کو ہر چیز مناسب دام پر دستیاب ہو جاتی تھی لیکن گشتہ تین سار سے یہ سلسلہ منقطع ہے اور رواہ سال بھی انتظامی اور سستے بازار کے نقاد میں ناکام رہی ہیں تین سال ہو گئے کہ سستے بازار نہیں ہے اور سب سے زیادہ جو مشکلات ہیں وہ رمضان میں ہوتے ہیں عوام کو کیونکہ پچاس روپے کا جو چیز ہے وہ سو روپے تک چلا جاتے ہیں سو کا جو ہے ایک سو پچاس تک چلا جاتے ہیں تو یہ عوام کے لئے مشکلات ہیں حکومت کے لئے نہیں ہے بڑے بڑے افسروں کے لئے نہیں ہے جو میاری اشیاء سستیر میں ملتے تھے وہ مہنگاگی کا دو روپی ہیں تو اس سے ان کی کمر توڑ میں گئی نے اور اس سے بازار کے نا لگنے کی وجہ سے عوام شدید پریشانی سے ایک کا شکار ہے دالے چینی بیسن اور کجور کی قیمت اسمان سے بات کر رہی ہیں فروڈ تو عام آدمی کی قوتی خرید سے ہی باہر ہو گیا ہے ڈپٹی کمیشنر پیشاہ کے ترجمان کے مطابق اشیاء خودنوش کی قیمتوں میں زافی کے لئے شکایت سے قائم کیا گیا ہے جبکہ بارہ بازاروں میں فیسلیٹیشن سنٹر بھی قائم کی گئے ہیں فیسلیٹیشن سنٹر میں دن چار بجے سے لے کے آٹھ بجے تک وہ بیٹھیں گے اور عوام الناس کی جتنی بھی شکایت ہوں گے وہ اس پہ پوری پوری ایکشن لیں گے جن لوگوں کو سرکاری ریٹس پہ ڈیلی کمارڈیٹیز کے آئٹم نہیں ملتے وہ انہی فیسلیٹیشن سنٹر پہ اپنی شکایت جو ہے وہ ریجسٹر کریں گے زلی انتظامے کے مطابق ان کی کوشش ہے کہ سستہ بازار کے بجائے عام دکانوں میں ہی سستی اشیاء خودنوش کی فراہمی یقینی بنائی جائے کیمرمین ناصر نیم کے ساتھ مصرات اللہ دنیا نیوز پیشاور